پنجاب میں نگران وزیر آلہ کے لیے بیٹی آئی نے تین نام دے دیے احمد نواز سکھیرہ، نصیر خان اور ناصر سعید خوصہ کا نام تجویز زمان پارک میں عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں نام فائنل ہوئے پنجاب کی سیاست میں حل چل سربراہ مسلمی کاف چوہدری شجاعت حسین کی بلاول ہوسامد سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، نگران حکومت کی تشکیل اور سیاسی عمر پر بات چیت چوہدری شجاعت حسین کی سن بلدیاتی انتقابات میں کامجابی پر آصف علی زرداری کو مبارک بات شہر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا گلچنے راوی، ساندھا اور اسلام پورا میں آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی کی تارے، مرد و خواتین گھنٹوں انتظار پر مجبور کہتے ہیں دس کلو آٹے کے تھیلے کے لیے دربدر کی چھوکریں کھا رہے ہیں کوپر روڈ کے رہائشیوں کا سوئی گیس کی ادم فراہمین کے خلاف احتجاج کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں مہنگی الپی جی نہیں خرید سکتے عالی حکام گیس کی ادم فراہمین کا نوٹس میں شہر ایک مرتبہ پھر سے آلودگی کے نرگے میں لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس 181 ریکارڈ پیدا حسین 210 یو ایس کانسلیٹ میں ایک یو آئی 201 رہا درامدات پر پابندی لیسکو کو میٹرز کی قلق کا سامنا اہم ماٹیریل ایمپورٹ نہ ہونے پر پروڈکشن رک گئی لیسکو کے تمام سٹورز پر فیس 3 میٹرز کا سٹاک بھی خط خراب میٹر تبدیل نہ ہونے پر سارفین کو اضافی بل بجوائے جانے لگے لاہور میں قبضہ مافیا کا راج برقرار کینٹ میں 942 پینال ایرازی جالی دستاویزات پر فروغ کمیشنر لاہور کا تحقیقات کا حکم اسسسٹنٹ کمیشنر کینٹ کو تین روز میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہدا ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن مالی بہران کا شکار فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث پارکنگ پلازوں کا قیام کھٹائی میں پڑ گیا پبلک ٹوائلٹ سپیڈ نہ بن سکے ادھر شہر کی بیس مرکزی شہراؤں کو مارڈر روڈز بنانے کا فیصلہ مال روڈ، اللامہ اقبال روڈ، کنال روڈ، سرکولر روڈ شامل کمیشنر کا تجاوزات کے خاتمے، بل بورڈ، بینرز، فوری، ہجارے کا حکم حکومت کا پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وفاقی وزیر خزانہ، اساق دار کی پیس کانفرنس کہا اکتیس جنرلی تک عوام کو موجودہ کی بزو پر ہی پیٹرول اور ڈیزل دستیاب ہوگا نادرہ کی جانب سے لاشوں کی شناخت کا سلسلہ شروع نہ ہوا تین سرکاری اسفتالوں کے مردخانے لاوارس لاشوں سے بھر گئے جنرل اسفتال میں مزید ڈیڈ بارڈی رکھنے کی گنجائش ختم پولیس صرف لاشیں جمع کرانے تک محدود شناخت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ڈیڈ ہاؤسی تزامیہ کا موقف کمر توڑ مہنگائی کے خلاف مزدور کسان پارٹی کار رائیون جوڑ پر احتجاج دہاری دار مزدوروں کی بڑی تعداد میں شرکت حکومت کے خلاف نعرے کہتی ہیں اجت نہ ہونے کے برابر ہے مہنگائی کے اس طور میں بچوں کے پیٹ کیسے مھریں پنجاب موڈر بازار منیجمنٹ کمپنی کا موڈر بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ڈائریکٹر حمال نیازی نے قیادت کی وحدت کارونی شیر شاہ ہربنسپورہ بازار کے اطراف میں غیر کارونی ٹھیلوں کا صفایہ کارروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی پنجاب میں تین آلاف سران کے دکروں تبادلے سلوت سائید سیکریٹی انفرمیشن تایونات کیپٹن ریٹائن شامیر اقبال ایڈیشنل ڈی ٹی پنجاب فود آتھارٹی مقرر مرزا نصیر انائت ڈی ٹی پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن مقرر مفاقی وزیر خزانہ اساقڈار کی جاتا دربار پر حاضری فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اساقڈار نے ملکی سلامتی اور اس تحکام کے لیے دعا کی وزیر خزانہ اساقڈار کی داتا دربار پر حاضری فاتح خوانی پھولوں کی چادر چڑھائی اساقڈار نے ملکی سلامتی اور اس تحکام کے لیے دعا کی تازی آباد میں تحریک انصاف کا میمبر سازی کیم سابق وفاقی وزیر حماد ازرکہ کارکونام سے خیطاب کہا پی جی آئی ملک کی مقبول جنین جماعت ہے دور اقتدار میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیئے گئے گرچنے راوی میں مسلمی یوت ونگ کی تنظیم سازی کی تقریب رانم اشود احمد مہر اشتیاک احمد شیخ خورم روحیل اسکر کی شرکت یوت ونگ کے نومنس تحریک انصاف نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ڈاکٹر وسیم خان کی حلقہ پی پی ایک سو اٹھالیس میں ڈور ٹو ڈور مہم صدر لاہور یوت ونگ امار بشیر گجر بھی ہمراہ تھے تاجیر آنمار ناصر سلمان کا نایت کالونی میں انتخابی مہم گھر گھر جا کر شہنیوں کو انگران خان کا پیغام پہنچانا جماعت اسلامی زون ایک سو تریسٹھ کے زیر احتمام کہنا کا اچھا میں ورکرز کنمنشن نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ امیر لاہور زیاود دین نانساری کے شرکت دوسری جانب جماعت اسلامی پی پی ایک سو اٹھالیس کا بھی مشاورتی اجلاس صدارت احمد سلمان بلوچ نے کی مہنگائی مارچ ایکشن اور ہلکہ بندیوں پر مشاورت خیابان ای امین میں لیگی راہنمار آنم و بشر کی کارکنان سے میٹنگ انتخابی سرگرمیوں کے آغاز اور علاقے کے مسائل پر تباتلہ خیال نیا عمران جاویر راشد بن حاز شہدی آزم اسگر مجید زفیق گوجر کی شکت آزم کلوت مارکیٹ میں محفلے ملاد نادخوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نیچھاور کیے صدر آزم کلوت مارکیٹ ملک زمان نصیب پاجہ اجاز شاہد غوری خالد مغل حسن محمود تمیت نگر شریف تھے شاہد ڈاکٹر ساکیب ندین کے نظمیاں مجموعے نروان گھڑی کا سپنا کی تقریب پہ زیرائی نظیر کیسر ڈاکٹر زیال حسن ڈاکٹر کمل فیروز کی شکت شکیلہ شام شہزار نیئر ڈاکٹر شاہد اشرف عزر غوری بھی شریک تھے ٹاؤنشپ میں محفلے ملاد اور حق باہو کانفرنس اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین نے احتمام کیا معروف نادخوانوں نے گلہائے آقیدت پیش کیے سابزادہ سلطان محمد علی کا خصوصی خطاب اولیاء کاملین کی تعلیمات پر روشنی داری انجمن حسین یا خواجگان کے تحت فقرے قوم گولڈ میڈل سیمینار سبائی وزیر صدار حسین دھرے شک قاسم علی قاضی قاسم علی قاسمی کی شرکت ایجی رحمہ اللامہ اسکر عارف چشتی صدہ لاہو چیمبر محمد قاشف شریک تھے نہ ہم سے پی ایچ ڈی کے ہونہار طلبہ میں ایوارڈ اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے پاکستان علماء کونسل کے تحت سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالی آنہو کانفرنس مولانا طاہر محمود اشرفی نے صدارت کی علمائی کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی پریس کلب میں ناموسے صحابہ بل کی منظوری کے لیے احتجاج جامعہ نائمیہ کے علمائی کرام اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہرین کا حضرت ابوبکر صدیق کوخراج عقیدت الحمراہ آرٹس کونسل میں دو روزہ دنک فیسٹ اختتام پذیر تعلیم سیاست اور دیگر موضوعات پر سیشن ہوئے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل سمیت دیگر شخصیات کا اظہار خیام سیٹی نیوز نیٹورک کے ریپورٹر سعود بٹ کی دعوتی ولیمہ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ سید زین العابدین زاہد سہدی کی شرکت تاہر جمیل خان سیدہ فاق علی جاریکٹر نیب لاہور سیدہ حسنین آغا ابو الحسن سمیت دیگر شریک ہوئے سینئر صحافی توفیق بٹ کے بیٹے راہل بٹ کا والیمہ گورن پنجاب لیگر رحمان آئی جی آمیر ظلفکار سی سی پیو لاہور کی شرکت خواجہ سادفیق آتا الحق قاسمی زین العابدین شریک تھے چوہدی محمد سرور خواجہ عمران نظیر خواجہ احمد حسان خواجہ سلمان نفیق خوچیت قصوری سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئے ڈائریکٹر فائننس پنجاب سیٹ کارپوریشن سالے محمد کے بیٹے ارسلام کی شادی کی تقریب ڈائریکٹر ایڈوین عمران اکرم فیضان صالح شاہد قادش ہمشاد وڑائچ کی شرکت انام الحق عبدالصبور شبیر حسین سمیت دیگر بھی آئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس انوارف حسین کی آج سالگیرہ ججز وکلا اور عزیز و آقارب کی جانب سے مبارک بات کی درگامات کا سلس راج آنے